بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبہر خان ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں کیا پاکستان کی محذب سیول سوسائٹی احمدیہ کمیونٹی کے حقوق کے لیے اٹھائی گئی آوازوں کا ساتھ دے گی؟ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے چاندروز قبل پاکستان کے جانے پہچانے صحافی تجزیہ نکار مکرمی مجیب الرحمن شامی صاحب نے دنیا نیوز ٹی وی کے ایک پروگرام میں بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے آئین میں موجود تحفظات اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود پاکستان کی احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ جو ظلم و ستم رواہ رکھا جا رہا ہے اس کے بارہ میں عدب تہذیب اور اخلاق کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے مکرمی مجیب الرحمن شامی صاحب نے ملک کے جید علماء کو احمدیہ ایشو پر گفتگو کا مشورہ دیا تھا اس مشورہ کے بارے میں مکرمی مجیب الرحمن شامی صاحب نے جو باتیں کی تھی اس بارہ میں ان کا ایک یہ مختصر سا کلپ آپ بھی ملائزہ کر لے ایک اقلیت تو ایسی ہے کہ ہم اس کا نام ہی نہیں لے سکتے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں ہم انہیں قاضیانی کہتے ہیں ان کی جندگی حجیرن کی ہوئی ہے آپ کو قربانی نہیں کرنے دیں گے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے آپ کے بکرے جو ہیں ہم اٹھا کے لے جائیں گے آپ میں پچاس ہزار کا بکرہ خیضہ ہے ہم پچیس ہزار کا واپس لے لیں گے کہتا ماشا ہے اور آپ کو عبادت گاہیں نہیں بنانے دیں گے اوہ بھائی آپ بیٹھیں یہ یہ ہمارے حافظ نعیم الرحمن صاحب اور مولانا مفتی مولانا حضرت مفتی فضل الرحمن صاحب اور منیب الرحمن صاحب اور تقی عثمانی صاحب بیٹھیں کو خدا خوفی کریں وہ ایک ان کی بھی حدود و قیود تیک کر دیں اس طرح نہ کریں یہ پاکستان کو ہندوستان بنا دیں ہندوطوہ والے یہاں دندراتیں پھریں اور آپ چین سے بیٹھ رہیں ہر شخص جو پاکستان کا شہری ہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو کسی علاقے کا رہنے والا اس کی جان اس کی مال اس کی عبرو کی حفاظت حکومت پاکستان کی ریاست پاکستان کی اولین ذمہ داری تو ناظرین آپ نے شامی صاحب کا مشورہ سن لیا ایک عام سمجھ گوچ کا پاکستانی یا ایسا شخص جس کو اردو کی تھوڑی بہت بھی سمجھ گوچ ہوگی اس کو اس گفتگو میں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئے گی لیکن افسوس کے پاکستان میں مذہبی جنونی ایک ایسی تنظیم جو اپنی انتہا پسندی کی وجہ سے ایک دفعہ کل ادم بھی قرار دے دی گئی تھی لیکن چونکہ یہ تنظیم پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی لے پالک تنظیم ہے اور یہ طاقتور ایجنسی ہی اس کو پالنے پوسنے اور اس کی نشوہ نمہ کی ذمہ دار ہے اس لیے سال دوہزار اکیس میں اس تنظیم پر سے یہ جو کل ادم ہونے کی پبندی تھی اس کو اٹھا لیا گیا تھا اس وقت یہ تنظیم پاکستان بھر میں اسلام کی سب سے بڑی ٹھیکے دار تنظیم بنی ہوئی ہے اور گزشتہ چند برسوں میں پاکستان میں ہندو عیسائی احمدی اور اسلام کے مختلف فرقوں کے عقائد کے حامل افراد کے جتنے بھی مذہب کی بنیاد پر قتل ہوئے ہیں یا پھر مذہبی بنیادوں پر جو بھی ہنگامیں ہوئے ہیں پاکستان میں ان سب میں یہی تنظیم ہراول دستے کا کام کرتی نظر آتی ہے یہ تنظیم اس وقت اس لیے بھی بے لگام گھوڑا بن چکی ہے جیسے کہ ابھی اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ اس کو چونکہ پاکستان کی نمبر ون خفیہ ایجنسی کی مکمل اشیر باد حاصل ہے اس لیے اس پر کوئی ہاتھ ڈالنے کی جورت نہیں کرتا اب یہ جو مکرمی مجیب الرحمن شامی کی احمدیوں کے حقوق کے بارہ میں باتچیت نشر ہوئی تھی اس باتچیت کے نشر ہونے کے بعد اس تنظیم کے ایک صاحب علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب نے اپنے ایک بیان کے ذریعے جو رد عمل دکھلایا ہے اس کا بھی آپ یہ پہلے مختصر سا کلپ ملاحظہ کر لے پوری امت مسلمہ کے دلوں کو مجروح کیا ہے پاکستان کے تمام اداروں کی خدمت میں نہائیت احترام کے ساتھ ہم یہ مطالبہ پیش کر رہے ہیں کہ ایسے بے لگام گتوں کو لگام ڈالی جائے ورنہ تحریک لبیت پاکستان حضور کی ختم نبوت پر پہرہ دینے کے لیے کل بھی میدان عمل میں کھڑی تھی آج بھی میدان عمل میں ہے اور قیامت تک یہ میدان عمل میں رہے گی دنیا نیوز اور پیمرہ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ جس بدبخت اور خبیص الفطرت کی وجہ سے امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے ایسے شخص کو فل فور دنیا نیوز اور پیمرہ ایسے شخص کی گفتگو پر پمبندی لگائے پناہدرین آپ نے تحریک لبیت کے علامہ صاحب کا بیان سنا یہ اپنے آپ کو تنظیم کا علامہ ہی کہتے ہیں لیکن جو تہذیب سے گرے الفاظ انہوں نے مکرمی شامی صاحب کے لیے استعمال کیے ہیں ایسے الفاظ کو استعمال کرنے کے لیے مذہب اسلام تو بہرحال اجازت نہیں دیتا مکرمی شامی صاحب کے مشورہ کے بعد اب یہ جو تحریک لبیت کے نقشبندی صاحب نے رد عمل دکھلایا ہے اس کے بارہ میں اب ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو محذب سیول سوسائٹی ہے وہ اس بات کا جازہ لے کہ اس ملک پاکستان نے تہذیب رواداری اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لحاظ سے اب آئندہ کس طرف جانا ہے دنیا بھر کے جو انصاف انسانی حقوق مذہبی رواداری اس سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں وہ تو اب پاکستان کو افوانستان سے بھی کم تر درجہ پر لے آئے ہیں پاکستان عبادی اور رقبہ کے لحاظ سے دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے اور دنیا کی سوپر طاقتیں یہ کبھی افوڈ کر ہی نہیں سکتی کہ پچیس کروڑ کی اس عبادی کو چند ہزار مذہبی جنونیوں کے آگے گروی رہ کر پوری دنیا کا جو عمل ہے اس کو مرباد کر دیا جائے لیکن یہ جو محذب دنیا ہے یہ سب سے پہلے پاکستان کی محذب سیول سوسائٹی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کیا اتنی بڑی عبادی والے ملک میں کوئی توانا آوازیں بھی موجود ہیں یا نہیں جو کہ اس ملک کا انصاف انسانی حقوق اور مذہبی رواداری کے لحاظ سے اس ملک کا قبلہ درست کرنے میں آگے آ سکے یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس ملک میں محذب سیول سوسائٹیز موجود ہیں یا نہیں جو کہ یہ ہراول دستے کا کام لیں اور اس ملک کا جو ہے قبلہ درست کریں یہ بھی تہذید اور انصاف اور انسانی حقوق کی جو رہے ہیں اس کو یہ ملک اپنا سکے اب آپ مکرمی مجیبر احمان شامی صاحب کی مثالی لے لیں اگر انہوں نے انصاف اور دیانت کے ساتھ پاکستان کی ایک کمیونٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور ملک کے علماء کو ہی مشورہ دیا ہے کہ وہ اس مسئلے کا کوئی باعزت اور پائیدار ہر ٹھونڈے ہیں تو ایک جنونی تنظیم ان کے بارہ میں اب کیا زبان استعمال کر رہی ہے اور کیا دھمکیاں دے رہی ہے تو ضرورت ہے کہ ایسی زبان بولنے والوں کے آگے اب باندھ باندھنے کے لیے یہ جو ملک کی سیول سوسائٹی کے محذب افراد ہیں اسی طرح جو تنظیمیں اپنے آپ کو محذب تنظیمیں کہتی ہیں ہر حقوق انسانی کی علم مردار تنظیمیں ہیں اور اسی طرح ادارے جو انصاف اور حقوق انسانی کا جو نفاظ ہے وہ یقینی بنانے کے لیے اس ملک میں قائم ہیں ان سب کو مکرمی شامی صاحب کی حمایت میں کھڑا ہونا پڑے گا اور اگر اس وقت سیول سوسائٹی کے یہ افراد اور ادارے اور تنظیمیں ایسا نہیں کرتے اور مذہبی جنونی ایک بار پھر حق اور سچ کی آواز کو دبانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ اس ملک کے مستقبل اور سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دے گا دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کی محضب سیول سوسائٹی اور اس کو انشور کرنے والے جتنے ادارے ہیں ان کو اپنا اس وقت درست کردار ادا کرنے کی توفیق دے دے تاکہ پاکستان کا بھی قبلہ جلت درست ہو سکے اور دنیا کے ملکوں میں پاکستان کا بھی نام عزت سے لیا جا سکے